اسلام علیکم فرینڈز ڈرانا سر القیامت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سمرا اور افرا نے مظالم سہنے تے سہلیے اب راشد اور اس کی ماں کو ان پر ظلم کرنے کا حساب دینا ہوگا کیونکہ اب افرا نے ٹھان لیا ہے کہ وہ نہ صرف اتنے بہن کی موت کا بدلہ لے گی بلکہ اس کھر کو برباد بھی کر دے گی اس ڈرامے میں اصل ٹویسٹ آب آنے والی ایک ساتھ میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا کیونکہ ایک طرف تو نرگیس بیگم افرا کے اس طرح راشد کو مار پروانے پر شدید گصے میں ہیں تب ہی تو وہ اگلی صبح افرا کو دیکھتے ہی اسے کھری کھری سنانے لگتی ہے کہ تمہاری ماں نے یہی تربیت کی تھی تمہاری بد زبان اور بد لحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ تم تو آوارہ بھی نکلی اب افرا کہاں ایسی باتیں برداشت کرنے والی تھی وہ بھی نرگیس بیگم کی طبیعت صاف کر دیتی ہے کہ میری ماں کی تربیت پر بات کرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی تربیت پر غور کریں آپ ذرا اپنی بہن نادرہ کی بھی کچھ خبر گیری کر لیں کہ آخر آج کل وہ کہاں آتی جاتی ہیں میرے ابو کی دولت دیکھ کر تو ان کی رال ہی ٹپک پڑی آئے دن ہی ہمارے گھر پہنچ جاتی ہیں کل تو انہوں نے حد ہی کر دی میرے ابو کو اپنا رشتہ پیش کر رہی تھی انہیں بولے کہ میرے ابو کا پیچھا چھوڑ دیں نرگیس بیگم یہ سب سنکر نادرہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور ہمیشہ کی طرح نادرہ پر اپنے دھونس جمانے کی کوشش کرتی ہیں اور اسے بتاتی ہے کہ افرا تمہیں بے وکوف بنا رہی ہے وہ تم پر ہنس رہی ہے نادرہ اور یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے یہاں افرا نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ نادرہ جو نرگیس کے ساتھ مل کر اس کی بہنوں کے خلاف سادشے کرتی تھی اب اپنی بہن کے خلاف ہو گئی ہے اور اپنی سالوں پرانی بھراز پر نکال دیتی ہے کہ افرا کو نہیں تمہیں مجھ سے جلن ہو رہی ہے فیاس سے اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو تمہیں کیوں موت پڑ رہی ہے کب تک میرا ہاتھ مارتی رہو گی تم یہ سارا تماشا ہوتا دیکھ کر اروج بھی یہاں اپنے انٹری دینا ضروری سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو جس پر نرگیس بیگم اپنی بہن سے غصے میں کہتی ہے بات تو دہ ہے افرا نے جو تیلی لگائی تھی اسے آگ بھڑا اٹھی ہے اب آئے گا اس ڈرامے کا اصل مزہ اس ڈرامے میں آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ